پاکستان اسٹریلیا پی ایم الیون میچ کا اختتام ہو چکا ہے جی ہاں میچ فینش ہو چکا ہے میچ کا کیا ریزلٹ ہے کیا پاکستان جیتا ہے یا اسٹریلین ٹیم جیتی ہے یا ڈراؤ ہو گئے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں گے اس کے علاوہ پاکستان کا اٹھارہ دسمبر چودہ دسمبر سے لے کر اٹھارہ دسمبر تک پہلا ٹیس میچ شروع ہونے والا ہے اس کے لیے کیا پلائنگ الیون ہے اور کیا تیاریاں کی گئی ہیں پاکستان ٹیم کتنی ریڈی ہے پہلا ٹیس میچ جیتنے کے لیے یا کھلنے کے لیے وہ ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا یا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے بھی سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے کم از کم یہاں پہ آپ نے وان تھوزن لائکس لازمی کمپلیٹ کرنے ہیں ایک نیوز میں نے آپ سے چند دن پہلے شیئر کری تھی اور وہ نیوز سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اسد ملک جو جنرلیسٹ ہیں انہوں نے شیئر کیا ٹی بی ایکٹر بھی ہیں انہوں نے کہا کہ قوم کے خرچے پہ کرکٹ ٹیم اسٹریلیا روانہ الحمدللہ اٹھارہ افیشلز سترہ کھلاری اور چودہ بیویاں اور اس کے بعد قوم سے دعاوں کی اپیل اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا جیت کی کرنی ہے یا اولاد نرینہ کی ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں الحمدللہ اٹھارہ افیشلز سترہ کھلاری اور چودہ بیویاں اور اس کے بعد قوم سے دعاوں کی اپیل اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا جیت کی کرنی ہے یا اولاد نرینہ کی بات تو ٹھیک کریں اب آپ کی ٹیم جو ہے دیکھئے آپ کو برا لگے گا میں آپ سے معذرت کرتا ہوں میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اگر کسی کا اس بات سے جو میں کڑوا سچ بولنے لگوں اگر کسی کو تھوڑی بہت بھی بری بات لگتی ہے تو میری طرف سے معذرت ہے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں شاید میں اپنے جو ہمارے حلال کے پیسے ہیں وہ حرام نہیں کروانا چاہتا جو کہ ٹیم وہاں پہ پیسے حرام کر رہی ہے آپ اندازہ لگاؤ یار سترہ کھلاری ہیں چودہ بیویاں ہیں اور اٹھارہ افیشلز ہیں یعنی کوئی سنس ہے یعنی یہ وہی بات ہے نا ایک جوک ہے بیس لاکھ کا میں نے کربار شروع کیا بزنس شروع کیا اور اکیس لاکھ کا نقصان ہو گیا یعنی بیس لاکھ کی انویسمنٹ تھی اور اکیس لاکھ کا نقصان ہو گیا اور وہ لاس ہو گیا سو یہ حالات ہیں ہمارے اس ٹیم نے کیا جیتنے ہے کیا پرفارم کرنے ہے چودہ بیویاں آپ اندازہ لگاؤ یار کچھ شرم ہوتی ہے کوئی حجا ہوتی ہے کوئی قوم کے پیسوں کی کوئی آپ کو قیمت کا پتہ ہوتا ہے قوم پیٹ کارٹ کے بچارے لوگ تین ٹیم کا کھانا نہیں کھا سکتے موسلی گھروں میں دو ٹیم کا کھانا کھایا جا رہا ہے بائیک میں پٹرول ڈالنے کے لیے نہیں ہے لوگ اپنے پیٹ کارٹ کے بچوں کی فیسز دے رہے ہیں کئی تو سکول ہی نہیں جا پا رہے ہیں اگر پانچ بچے ہیں تو دو تین سکول نہیں جا پا رہے ہیں ان میں سے بھی کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں کون سا لائک ہے یا کون سا سٹیڈیز میں اچھا ہے اس کو سکول بھیجتے ہیں باقیوں کو گھر میں پڑھاتے ہیں یہ سچویشن چل رہی ہے قوم کی اور آپ کے کرکٹرز نیو ائر پارٹی کے لیے اب آپ نے کوشن تو یہ پوچھنا تھا نا کہ یہ چودہ بیویوں کو کیوں لے کے گئے ہیں چودہ بیویاں اٹھارہ افیشل کیوں گئے ہیں اتنے زیادہ دیکھئے یہ نیو ائر پارٹی انجوائے کرنے گے ہیں کیونکہ دوزہ تیس کا اختتام ہوگا آسٹریلیا کے اندر اور دوزہ چوبیس کا آغاز ہوگا تو وہ جو آخر پہ ایک پارٹی ہوگی دوزہ تیس کا جب اختتام ہوگا آخری نائٹ ہوگی اور اس دن پارٹی ہوگی وہ پارٹی یہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ کریں گے اسی وجہ سے سب لوگ اور یہاں پہ بدتمیزی کیا مچائی ہوئی ہے بدتمیزی یہ مچائی ہوئی ہے کہ وہ اپنے خرچے پہ گئے ہیں اللہ کے بندوں وہاں پہ یہ چار دن نہیں گزار سکتے آپ لوگ دو مہینوں کی وعد کر رہے اور ڈیڑھ مہینہ گزاریں گے یہ یہ چار دن اپنے پیسوں سے جتنی ان کی تنخواہ ہے نا جو حلال کی تنخواہ ہے جو کہ پاکستان کی قوم دے رہی ہے اس سے یہ چار دن وہاں پہ نہیں گزار سکتے اور جن ہوتلوں میں رہ رہے ہیں وہ جو ان کی تنخواہ ہے پوری سال کی تنخواہیں کٹھی کر لیں تو ایک مہینے کی وہاں پہ ان کی جو آخر پہ بل آنا ہے وہ نہیں دے پائیں گے یہ سارا آپ کا پیسہ ہے یہ سارا پاکستانی عوام کا پیسہ ہے یہ غریب عوام کا پیسہ ہے اور اسد ملک نے بڑی زبردست بات کی ہے یہ بڑی اچھی کوٹ کی انہوں نے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا جیت کی کرنی ہے یا اولاد نرینہ کی دیکھئی ہنیمون ٹوئر ہے نا ہنیمون ٹوئر پہ گئے آپ کے کھلاری آپ کے کھلاری کو جیتنے تو گئے نہیں ہیں اگر جیتنا ہوتا تو آپ اندازہ لگاؤ یہ میں آپ کے ساتھ سٹیٹ شیئر کروں میں ایک دفعہ پھر آپ سے معذرت کرتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی بھی فین ہے جو کہ ان کھلاریوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں سارے فینس کرتے ہیں پر کوئی ایکسٹر کرتا ہے جو تنقید سنی نہیں سکتا یعنی پوزیٹیو کرٹسیزم وہ بھی نہیں سن سکتا تو اس سے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کو بہت زیادہ اس وقت تکلیف ہو رہی ہوگی برا فیل ہو رہا ہوگا کہ ہمارے کھلاری ہیں اور یہ بات کر رہا ہے بات تو سچی کر رہا ہوں اب چودہ بیویاں لے کے گئے ہیں سارے کھلاری صرف بابر کی بیوی نہیں ہے اس وجہ سے وہ نہیں لے کے گئے ایک آدھے اور ہیں وہ نہیں لے کے گئے جن کی بیویاں نہیں ہیں یہ ظاہر سی بات ہے وہ تو نہیں لے کے گئے پر جن کی ہیں وہ تو لے کے گئے ہوئے ہیں شاہین کے بھی چند دن پہلے شادی ہوئی ہے کہیں پہ بھی ہنی پون پہ نہیں گئے سو ہنی پون پہ بھی جا رہے ہیں وہ اسٹریلیا گئے ہوئے ہیں اسی وجہ سے پریکٹس میچ بھی نہیں کھیلا حالانکہ پریکٹس میچ کھیلنے میں کیا پرابلم تھی کرکٹرز کا کیا کام آپ مجھے بتائیے کرکٹرز کا مین کام کیا ہے کرکٹرز کا کام ہے نا کی کھیلنا پروفیشنل کرکٹرز یہ کیوں کہا جاتا ہے یعنی پروفیشنل کرکٹرز ان کو کیوں کہا جاتا ہے پروفیشنل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا پروفیشن ہے پروفیشن اس وقت جیسے ہے کیونکہ قوم ہر مہینے کی ان کو پنجتالیس سے پچاس لاکھ روپے دے رہی ہے ہر میچ کا دس لاکھ لگ لے رہی ہے ان کے اللہوں سے لگ ہیں سو کیا یہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں میچ کھیل کے آپ مجھے بتائیے آپ کسی آفیس جاتے ہیں اور آپ کے اپنے آفیس والوں پہ احسان کر رہے ہیں جا کے یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یار مجھے نہ ہفتے میں دو دن آفیس جانا ہے پانچ دن نہیں جانا کیونکہ میری مرضی ہے کیونکہ میں تھوڑا تھکاوت فیل کر رہا ہوں میں فیملی کو ٹائم دینا چاہتا ہوں میں نہ مہینے کے اندر دس دن ہی آفیس آیا کروں گا بیس دن گھر بیٹھا کروں گا کیا آپ کہہ سکتے ہیں آفیس میں کیا آفیس میں یہ چیزیں چل سکتی ہیں کیا پروفیشنل لائف میں کہیں پہ بھی یہ ایسا پوسیبل ہے یہاں ہے یہ اپنی مرضی سے اب شاہین نہیں کھیلے پریکٹس میچ حسن نہیں کھیلے اب دیکھ لیں گے کہ ہارش روف نے منع کر دی اور وہ بگ بیش کھیلے گا بگ بیش کھیلے میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مہینے کا پچاس لاکھ پاکستان قوم اس کو دے رہی ہے مہینے کا اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ لینے میں اور ٹیسٹ میچ کھیلنے میں اس کو پرابلم ہے کیونکہ زور لگتا ہے جان لگتی ہے ٹیسٹ میچز کے اندر آپ کے کھلاڑی صرف پیسے کے لئے کھیل رہے ہیں اگر پیسے کے لئے نہ کھیل رہے ہوتے آپ مجھے بتائیں عبداللہ نے اٹھتیس رنس کی ہیں چھتر بالوں پر سیٹوں کے کیج دے دیئے امام الحق نے تو کبھی پرفرم کی نہیں ہے نو رنس کی ہیں اس نے پھر ایچ پے کیپر کے ہاتھوں اٹھ ہوئے بابا رازن میں چالیس کی ہیں ڈاؤن دو لیکس سائیڈ پھر اٹھ ہو گئے ہیں یعنی سوفٹ ڈسمسل ہوئے ہیں پھر وکٹ دے دی اپنی سوچ کیلنے تیرہ کی ہیں پھر اٹھ ہو گئے ہیں سرف راز احمد اکتالیس فہم اشرف سترہ امر جمال پانچ میر حمزہ آٹھ خورم شزاچے ہیں بچارہ ایک کپتان خود لڑ رہا ہے اپنی جنگ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ٹیم میں جگہ بچانے کے لیے اپنی کپتانی بچانے کے لیے وہ اکیلہ لڑ رہا ہے اس نے دو سو ایک رنس کی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریکٹس میچ تھا اور بھئیہ پریکٹس میچ نہیں تھا یہ وامر میچ بھی نہیں تھا یہ فسٹ کلاس کا میچ تھا فسٹ کلاس کرکٹ کے جو ریکارڈز آپ یہاں پہ بنے آنا وہ سارے کاؤنٹ کیے جائیں گے ان کے کیریئرز کے اندر یہ لکھے جائیں گے یہ وہ پریکٹس میچ نہیں ہے جو کھیلا اور بھول گیا اور اس کا کوئی ریکارڈ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا یہ ریکارڈز کاؤنٹ کیے جائیں گے اب ان کی بیٹنگ کی بات کی جائے پہلا اپنر نے بھی ففٹی کی ہے ایک نے فورٹی نائن کی ہے تیسرے نے سنچری مار دی ہے اس کے علاوہ چوتھیں آگے پھر ففٹی مار دی ہے یعنی سب نے ان کے ففٹی ہماری ہیں آپ اندازہ لگاؤ کیمرین بنکرفٹ نے ففٹی مار دی مارکس حریس انلکی رہے ہیں انہوں نے فورٹی نائن کیے رنشاہ نے میٹ رنشاہ نے ہنڈرڈ کر دی آلموس ڈیڑھ سو مار دی ہے کیمرین گرین نے ادھر سے ففٹی مار دی نیتھن نے آلموس ففٹی مار دی سو سارے ان کے پلیئرز نے ففٹی مار دی ہے ان کے کلب کے بچوں نے سب نے ففٹی ہماری ہیں اور ہمارا صرف شان مسعود کے علاوہ کوئی ایک کھلاڑی بھی ففٹی نہیں بنا سکا ایک کھلاڑی بھی ففٹی نہیں بنا سکا سو میں کیوں نہ کہوں کہ یہ انجوائے کرنے کے لیے گئے ہیں یہ نیوئر پارٹی وہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے گئے ہیں آپ کو پتہ ہے نہ کہ اسٹریلیا کتنا خوبصورت ایک شہر ہے یعنی اسٹریلیا کے اندر روزانہ آپ نئے بیچ پہ جائیں اور آپ پوری زندگی وہاں پہ گزار دیں وہاں پہ بیچز ختم نہیں ہوں گے یعنی آج آپ ایک نئے بیچ پہ جائیں کل دوسرے پہ جائیں پرسو تیسرے پہ جائیں چوتھے دن چوتھے میں جائیں اتنے زیادہ وہاں پہ بیچز ہیں اتنے زیادہ خوبصورتی ہے وہاں پہ کہ اب ڈیلی نئی چیز ڈسکور کریں گے وہاں پہ سو یہ وہاں پہ ڈسکور کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں آپ کا پیسہ ہے آپ پہ پورے طریقے سے حلال کر رہے ہیں حلال کر رہے ہیں گھرام کر رہے ہیں یہ تو آپ نے کمنٹس میں مجھے بتانا ہے پر نظر یہ آ رہا ہے جس طرح کی اصل ملک نے رپورٹ دی ہے کہ یہ کھلاڑی وہاں پہ اب دعا آپ نے سوچنا ہے آپ نے یہ مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ دعا کس لیے کر رہے ہیں جیت کی کرنی ہے دعا آپ نے یا ان کے لیے اولادے نرینہ کی دعا کرنی ہے یہ آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کیونکہ یہ ہنیمون ٹوئر چال رہا ہے اور ہنیمون ٹوئر پہ یہ گئے ہوئے ہیں اور یہ کافی اچھے طریقے سے انجوئے کر رہے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پلینگ 11 جو آپ کی ہے پلینگ 11 کے اندر نظر آ رہا ہے کہ سرفراز احمد سے وکٹ کیمپنگ نہیں ہو رہی چار پانچ کیجھ چھوڑ دی ہیں دو رانوٹ چھوڑ دی ہیں وہاں پہ ابرار احمد کے ٹانکیں مسئلے بن گئے ہیں اور ان کی رائٹ لیک جو ہے وہ انجڑ ہے سو وہ بھی نہیں کھیلیں گے پہلا میچ سو آپ کی جو پلینگ 11 بن رہی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اوپن کریں گے ایک دفعہ پھر عبداللہ شفیق اور انفورچنٹلی ہی ایک دفعہ پھر امام ان کا ساتھ دیں گے آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ امام کو کیوں کھلانا ہے شان مسود کو اوپنر کھلا لو یا سائم مجوب کو لے کے آجو دیکھئے یہ امام کو کھلائیں گی کھلائیں گے آپ کچھ بھی کر لیں امام کھیلے گا یہ کھیلے گا آپ بے شک جو مرزی کر لو امام اوپن کرے گا عبداللہ شفیق اوپن کریں گے یہ دو ہوں گے تیسرے نمبر پہ شان مسود ہوں گے چوتھے نمبر پہ بابر آزم ہوں گے پانچویں نمبر پہ سوچ کیل ہوں گے چھتے نمبر پہ سرفراز احمد ہوں گے اب یہاں پہ ایک ڈاؤٹ ہے ڈاؤٹ یہ ہے کہ کیا محمد رزوان کو ساتوے نمبر پہ کھلانا ہے ایز ای بیٹس مین یا ایز ای وکٹ کیپر سات بیٹس مین اگر ٹیم میں کھلانے ہیں تو پھر چار بالرز رہ جائیں گے شاہین افریدی حسن علی اور ایک خورم شہزاد کھلے گا یا پھر وسیم جونئر کھلے گا یا پھر میر حمزہ کھلے گا یعنی خورم شہزاد اور میر حمزہ میں سے ہی ایک کھلے گا سو میر حمزہ اور خورم شہزاد میں سے ایک کھلے جائے گا موسٹ پروبیلی میر حمزہ کوئی چانس دیں گے سو حسن علی میر حمزہ اور شاہین افریدی اور نمان علی کھلیں گے برار احمد تو انجڑ ہو چکے ہیں سو اب پرابلم پاکسانی ٹیم کے پاس یہ ہے کہ آر رونڈر تو ہے نہیں ان کے پاس تو کیمرن گرین ہے یعنی ان کے پاس تو کیمرن گرین ہے پوری دنیا کے پاس مچل ڈینرل مچل ہے نیوزیلینڈ کے پاس ہر دیکھ پانے ہیں انڈیا کے پاس عظمت عمر زیہی ہے افغانستان کے پاس آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس انفوجنرلی فہیم اشرف ہے یعنی فہیم اشرف کو آر رونڈر بولا جاتا ہے یہ کتنی بڑی بیڈ لک ہے کہ فہیم اشرف بھی آر رونڈر ہے اور آپ نے ایک بھی آر رونڈر تیار نہیں کیا پہلے آپ کے پاس ازر محمود ہوا کرتے تھے آپ کے پاس پہلے اس سے پہلے دی گریٹ دی لیجنڈ عمران خان ہوا کرتے تھے پھر آپ کے پاس عبد الرزاق پھر آپ کے پاس یعنی اتنے زبردست آر رونڈرز آپ کے پاس آتے رہے ہیں وسیم اکرم اچھی بیڈنگ کیا کرتے تھے سو یہاں پہ اب بیڈ لک یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آر رونڈر ہے ہی نہیں ٹیم کے اندر جو بالنگ بیڈنگ دونوں کر سکتا ہو سو شاہین بالنگ کریں گے حسن بالنگ کریں گے ان کے ساتھ میر حمزہ یا خورم شہزاد میں سے ایک کو کھلایا جائے گا اور ایک نمان علی آ جائیں گے باقی آپ کے اب ان کے پاس اگر بالنگ لمبی کرتے ہیں نا اس طرح کرتے ہیں کہ خورم شہزاد اور میر حمزہ کو بھی ڈالنے شاہین اور حسن کو بھی ڈالنے چار یہ ہو گئے پانچ فہ نمان علی ڈالتے ہیں پانچ بالرز ہو گئے پھر بیٹنگ چھوٹی پڑ جاتی ہے بیٹنگ پھر ٹوٹل چھے بیٹس مین رہ جاتے ہیں جو کہ بلکل ہی ایک بہت بڑی بیوکوفی ہوگی سات بیٹس مین تو آپ کو چاہیے چاہیے کیونکہ آپ کے پاس آر اونڈر نہیں ہے سو سات بیٹس مین پاکستان کے ہوں گے اور چار بولرز ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی بیٹنگ ارچ چھوٹی پڑ گئی تو وہ تین دنوں میں میچ ختم ہو جانا ہے تین دنوں کے اندر ہی میچ ختم ہو جانا ہے انہوں نے ایک بیٹنگ کرنی ہے آپ نے دو بیٹنگ کرنی ہے اور آپ کوئی فارق ہو جانا ہے آپ نے فالاؤن کا شکار ہو جانا ہے انہوں نے ایک اننگ سے میچ جی جانا ہے مجھے تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے باقی آپ نے دعا کرنی ہے اب یہ سوچنا ہے آپ نے دعا کسی چیز کے ریلیٹڈ کرنی ہے پاکستان کی جیت کی کرنی ہے یا ان کھلاڑیوں کے لیے اولاد نرینہ کی دعا کرنی ہے وہ آپ نے کمینٹس میں مجھے بتانا ہے اس کے علاوہ کچھ اچھی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں انفورچنیٹلی کچھ اچھی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں کھلاڑیوں کی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں یہ تھانکس واتن دس ویڈیو